محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ساری سکتی کے نام سے مشہور ہیں آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالیٰ تھا آپ کی پیدائش ایک سو پچپن سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی حضرت ساری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالیٰ کا گزر میری دکان سے ہوا میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ فقرامیں تقسیم کر دیں اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی خدا تجھے نیکی کی توفیق دے اسی دن سے اپنی دنیا کو سوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور انہی سے علوم ظاہر اور باطن میں اقتصاب فرمایا حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا کیا کرامتیں ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جارتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدھوش پڑا ہوا تھا اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہ ہوئی کہہ رہا تھا آپ نے اس کا مو پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک مو سے لے رہا ہے آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ونی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تھے اور تمہارا مو دھوم کر چلے گئے شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا اے دے شرم اب تو حضرت سری سختی کو کس طرح مو دکھائے گا وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں خدا سے ڈر اور آئندہ کے لئے توبہ کر لے رات میں سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سختی تم نے ہمارے لئے شرابی کا مو دھویا تھا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے شام کو یہ کام ہوا ہے رات اس نے توبہ کی ہے آپ تحجد پڑھنے مسجد جارتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تحجد ادا کر رہا ہے آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا اس نے جواب دیا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے گویا وہ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے یہ بزرگوں کی صحبت ہے یہ بزرگوں کی نگاہ ہے آپ کی صیرت کے آپ کے فرامین آپ کی آجزی اور ان کے ساری اقلیں حیران ہو جاتی ہیں مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں آپ کہتے ہیں ان کے ساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیا تو نہیں ہو گیا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ کے ان عظیم مزرگوں میں سے ہیں جو آجزی اور ان کے ساری کا پہ کر جن کی فرامین سنیں تو اقلیں حیران ہو جاتی ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ آخری وقت آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب بصیت آپ کی تھی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے بیمار ہو گئے تو میں آپ کی آیادر کو گیا آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جھلنے لگا یعنی ہوا دینے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید اسے رخ دو کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے ارس کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا جملہ سنیے گا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں آپ سے ارس کی گئی کہ حضور کچھ وسیعت فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عزوجل سے غافل نہ ہونا آپ کا انتقال تیرہ رمضان المبارک دو سو تریپن سے نے ہجری منگل کا دن تھا صبح سادق کے وقت اٹھانے برس کی عمر میں ہوا اور آپ کا مزار بغداد معلہ میں مرجع خلائق ہے